غصل کا طریقہ کیا ہے غصل کا طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا غصل کیلئے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ آدمی نیت کریں غصل کی دل میں زبان سے نہیں دل سے اور پھر پورے بدن پر پانی بہا ہے یہ دو چیزیں بھی اگر آدمی کر لیتا ہے تو اس کا غصل ہو گیا لیکن سنت کے مطابق اور اچھا غصل اگر اس کو کرنا ہے تو کیا کرے سب سے پہلے وہ اپنی شرمگاہ کو اور وہ جگہ جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھو کے پاک کر لیں سب سے پہلے گندگی دھونا خصوصا جبکہ جنابت کا غصل ہے دو وضو کرنا جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے پھر تین اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں انگلیوں کو یعنی بھیگو کر اس طرح سے جیسے ہم کنگی کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس طرح ہاتھ سر میں بالوں میں پھیرتے جائیں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دونوں ہاتھوں میں چلو اس طرح سے لے کر لپیں اس طرح سے ایک دائیں بایاں اور درمیان میں اس طرح سے ڈالتے تھے اور پھر اس کے بعد دائیں طرف سے شروع کر کے پورا بدن دھوتے تھے یہ غصل کا طریقہ ہے نجاست سے صفائی وضو اور پھر پانی سر پہ ڈالنا انگلیاں پھیرنا اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا یہ غصل کا طریقہ ہے اس کے بعد اگر مٹی والی زمین ہے تو آپ بازو میں ہوکے پاؤں بھی دھو لیتے تھے یا اخیر میں غصل کی یہ بھی طریقہ ہے اس میں اور جیسے نجاست صاف کرنے کے بعد دیوار پر ہاتھ مل کے آپ صاف کر لیتے تھے اگر ٹائنز وغار آپ کے باتھروم میں ہیں تو آپ صاحبوں سے بھی ہاتھ دھویں تو کوئی حرج نہیں ہے